بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین پچھلے کچھ دنوں میں بڑی پیش رافت اس وقت دنیا کے اعتبار سے ہو چکی ہیں جن کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرنا بڑا ضروری تھا اس میں سب سے پہلی تو جو ہے وہ چین کے حوالے سے ہے جہاں پر بیجنگ اولمپکس جو ہے وہ کھیل اس وقت چین نے دنیا کی سب سے بڑی جو خارجہ پالیسی ہے آپ کو پتہ ہے طاقت کا توازن جو ہے وہ بدل کے رکھ دی ہے اور پاکستان نے کس طرح چین کو کرکٹ میں دعوت دی اس سے پاکستان کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی چین کی مدد سے اس پر بھی تفصیل سے میں بات کرتا ہوں اور آخر میں جو امریکہ نے ابھی ایران سے پابندیاں اٹھائی ہیں اس مائدے میں دوبارہ شامل کیا اس سے دنیا پر اب کیا اثرات ہو سکتے ہیں تو یہ ایک گلوبل جو فینامینا بنا ہو اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے چین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے بیجنگ اولمپکس بڑے زور و شور سے جاری تھے دنیا کے طاقتور ترین ممالک جن میں آپ کو پتہ ہے بیس بڑے ایسے ممالک کے سربرحان مملکت چائنا پہنچے ہوئے اور چین وہاں پر دھڑا دھڑا تجارتی دفاعی سیاسی معاشی داخلی معاہدے کرتا جا رہے ہیں صرف میں آپ کو پاکستان کے کچھ معاہدوں کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ صرف چار دنوں میں کیا کیا اچیومنٹ ہوئی ہیں گوادر میں سٹیل ریسائکلنگ کے لیے ساڑھے چار ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے چین جو ہے وہ پاکستان میں جو ذریعی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے آپ کو پتہ ہے ایک کارپریشنک سینٹر بنے گا چائنا مشنری انجینئرنگ ذریعی انقلاب لانے کے لیے مدد کرے گا پاکستان کی سی ایم ای سی کراچی میں جو دو لاکھ میٹرک ٹن لن جی سٹورج کا ارادہ ہے اس پہ کام ہوگا پچاس ملین ڈالر زریعی ٹیکنالوجی اور پانچ سو ملین ڈالر لن جی کے سٹورج سرمایہ کاری ایک بہت بڑا انیشیٹیف ہے چین سٹریجک جو ان کی کپنی ہے فوجی فٹلائزر کے ساتھ انہوں نے ایم ایم ایو سائن کی ہیں خاد زراد پاکستان کو سب سے ضرورت روائل گروپ یہ بہنسوں کے لیے ان کا پورا کیا پچاس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری اور دودھ کی پروسیسنگ تیس ملین ڈالر کی ہے اسی طرح پر فیشن میں فری اکنومک زون دھائیسو ملین ڈالر کے سو اکڑ زمین لے کر اس پر سرمایہ کاری میں براہ راست چار سو ملین ڈالر کا اضافہ بیس ہزار نوکریاں اس طرح سی آر بی سی جو کراچی پورٹ ہے وہاں سے تقریباً ساڑھے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے دونوں کی جو یہ جو کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ زون ہے یہ بنایا جا رہا ہے جہاں سے کوسٹل کوئی سارا مسائلیں وہاں ہوں میڈیکل سسٹم اور ہیلتھ کے میدان میں جو آپ کو پتا ہے تیس ملین ڈالر جو آٹیفیشل انٹیلیجنس پر لگائے جا رہے ہیں آئی ٹی پر نیو سوفویرز ہنڈر سیونٹی ملین ڈالر کی لاغت سے مختلف منصوبوں پر کام ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ان کی بنانس ان ووک کنسٹرکشن کمپنی ہیں ان کی دو ارب ڈالر کی لاغت سے ایک لاکھ کلومیٹر فائبر آپٹکس کیبل جو بچھانے کا بہت بڑا منصوبہ ہے اسی طرح گلوبل سیمی کنڈکٹر گروپ ہے وہ چالیس ملین ڈالر سے جو ہے وہ سکلز ڈیویلپمنٹ سینٹر بنا رہے ہیں سرمایہ کاری ایک لاکھ سے زیادہ لوگ نگری اب یہ سارے کام جو چائنا کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف پاکستان میں آپ دیکھیں انہوں نے ارجنٹینہ روس اور مختلف دنیا کے جو مالک سے وہ اولاد ہے بغض میں جو بھرے ہوئے پاکستانی لوگ تھے کچھ چچھ صافی نے تکلیف ہوئی عمران خان کو بسٹاپ پر بٹھا دیا کوئی آرام گاہ ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا بلاد امیر پیوٹن عرب شہزادے اس طرح یہ وی ای بی باکسز ہوتے ہیں ہر کرکٹ سٹیڈیم میں میں مینجر رہا ہوں اتحاد سٹیڈیم کا مجھے اندازہ ہے یہ اب معایدہ سامنے آنا تکلیف شروع ہو گیا یہ وی ای بی باکسز میں مہمانوں کو ایسی بٹھایا جاتا ہے چین نے بیجنگ اولمپس کے نام سے سرمایہ کاری سے تجارتی دنیا اور فوجی طاقت سارا ایک ورلڈ ڈارڈر ر رکھنا تھا وہ کامیاب ہو گیا یہ بڑے معایدے جو ہیں یہ تمام ممالک سے یہ عام طور پر آپ کریں بائی لیٹرل ایک ایک کر کے تو بیس تیس سال لگ جاتے ہیں بعض حکومتیں بدل جاتیں ایک سربراہ دوسرے سربراہ سے ملتا کب ہے آپ کو پتا ہے فون پر بات ہوتی ہے پھر وفت بیجیں پھر لمبا چھوڑا چین نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر دھڑا 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 وان ویڈو آپ پریشن کی طرح ساری اولمپس دیکھنے آئے لیکن چین نے اپنے اپن بریٹش منگول روس سپین فراس بنو میہ خلافت عثمانیہ مسلمان حکمران رہے ترکش رہے پھر مغل رہے سکندر اعظم اس کے بعد دنیا پر قبضہ کرنا ہر بندے کی خواہش تھی جنگ عظیم کے بعد آپ کو پتہ دنیا کا سب سے طاقتوار ملک جرمنی تھا جس کا تیرہ لاکھ ہو پھر ان کے پاس ہر ملک پر حملہ کرنے کے صلح یہ تھی دوسری جنگ عظیم ہوئی اس میں ہر ملک کو افیکٹ ہوا جرمنی جپان اٹلی یہ ایک سائٹ بھی ہو گئے برطانیہ امریک اور سوویت یونیون اس وقت کا یہ تینوں الائیڈ پاور کے نام سے ایک الائیس اور الائیڈ یہ دو بن گئے آپس میں روس کے پاس 35 لاکھ امریکہ کے پاس 16 لاکھ جرمنی کے پاس 13 لاکھ برطانیہ کے پاس سالے آٹھ لاکھ جاپان کے پچھے لکھے اب اب یہ دیکھیں گے اب الفیٹ دیکھیں انگریزی کے اے ٹو زیڈ تمام ملک اس جنگ میں کسی نہ کسی نہ بلواستہ یا بلاواستہ شامل ہو گئے تھے اب یہ وہ تاریخ تھی دنیا کی دوسری جنگ تھی اب دنیا کی تیسری جو عالمی ج جنگ ہے عالمی جسے کہا جا رہا ہے بڑے بیمانوں پر فوجیوں کا اپس میں تنازیہ یہ تو اب بڑا مشکل کام ہے بڑے بیمانے پر چھوٹے بیمانے پر کولڈ وار کی طرح جسے کہا جاتا ہے یہ چھوٹے چوخ امریکہ کی جو اصلاح شروع ہوئی ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اب دنیا کو جو ورلڈ آرڈر بنتا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے جو امیر ترین طاقتوار لوگ ہیں یا ایک گروہ ہے ایک مل وہ دنیا کے ان تمام مسائل پر قابو پا لیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے حالات ہیں دنیا کی ایکانومی سے لے کر بینہ گولی چلائے کس طرح انہوں نے سب کچھ قابو کر لیا اپنے لیکن جس نے کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آرہی اندازے سارے اشارے سارے چائنہ کی طرف جاتے ہیں لیکن انہیں کچھ سال لگے گے لیکن ایک چیز تو بڑی واضح ہے وہ یہ کہ ان تمام حالات میں جس طرح چین کی ایکانومی چین کے مدد طاقت اُبر کر سامنے آئی بڑے بڑے مسائل جس طرح وہ نمٹ رہے ہیں ان سے تو بلا شبہ یہ تو لگ رہا ہے صاف کے مغرب جو ہے وہ اس وقت کمزور ہو چکا ہے اس کی دیکھیں بڑی مسائل ایران کی اوپر سے انہوں نے پابندیاں بھی ہٹائی ہیں کتنے عرصے سے ایران بات کر رہا تھا اب بنیادی بات یہ تھی کہ صدر ڈاللڈ ٹرم نے جو ایران کی اوپر یہ پابندیاں لگائیں تھی کہ یہ جوری طاقت نہ بن سکیں ایران نے بارہا کہ ہمارا کوئی جوری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں ہم ہر قسم کے تعاون کے تھیار ہیں ان تمام ممالک سے آپ کو پتہ سادہ سے ایک فرمولہ ہے خود آپ سگرٹ پیتے رہے دوسروں کو آپ پینے نہ دیں تو یہ والا چکر تھا لیکن تمام ممالک جو دنیا کے ٹھیک ادھار ہیں ان سب کے پاس جوری ہتھیار اپنے موجود ہیں بھی یہ اب دوزے بھی خرید رہی ہیں سب کچھ کرنے لیکن صرف پاکستان اسرائیل اور ہندوستان وہ تھے جو اس میں امن معدے پر اس میں ایٹمی اتھیاروں کے پھلاو کے منصوبے پر اس پر ان لوگوں کے سائن نہیں تھے سگنیٹری نہیں ہے ایران اور شمالی کوریا بھی تو ہم نے یقین تھا کہ ایران ایٹمی طاقت حاصل کر سکتا ہے اور پھر اس صلاحیت کو آپ کو پتہ ہے نے دور رکھنے کے لیے مغرب میں پوری کوشش کی امریکہ نے پوری کوشش کی اسی لیے ڈانالڈ ٹرمپ کی حکومت نے پہلے ایران پر پر امن جوری توانائی کے لیے ہر قسم بھی پابندی نہیں تھی وہ اس معدے میں تھے لیکن ٹرمپ نے آ کر اس معدے سے نکال دیا پابندیاں بھی لگا دیں اور پھر وہ سارا ایک سسٹم جو چل رہا تھا وہ سارے کا سارا وہاں مفلوج کر کے رک گیا اب دیکھیں ایران نے اپنی جوری توانائی کو حاصل کرنے کے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کر دیا جب انہیں معدے سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اب ہم بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں امریکہ مغرب کو اب احساس ہو گیا کہ یہ طاقت حاصل کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے بقاعدہ طور پر ان کی بات مجھے غلطی انہوں نے کی ہوئی تھی دوسرے بانوں میں پابندیاں لگائی تھی وہ ہٹھا لیں اب یہ د گوزار پندرہ کے معاہدے میں دوبارہ شامل ایرانی حکومت کو اس پر شہباز دینی چاہیے دیکھیں جس طرح انداز میں اپنے موقع پر کھڑے رہے مشکلات برداشت کرتے رہے معاشی مسائل برداشت کرتے لیکن مشکل وقت انہوں نے گزارا اور اب دیکھیں چین اور روس سمیت دنیا کی کمپنیاں ان کے ساتھ کام کر سکیں گی ان کے اکاؤنٹ کھل جائیں گے ان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا تو اب م چین بنا رہے جس طرح ہمارے اوکس کے اتحاد ہیں یا کوارڈین نے بنایا تھا جس پر چین نے اپنی شدید ابھی آپ کو پتا ہے اس پر تنقید کی ہے کیونکہ چین اور روس کی جو بائی لیٹرل آپس سے ملاقات ہوئی وہ راج عمران خان سے ملاقات ہے شاید تو اس کے بعد یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی کلیر ہوتی جا رہی ہیں تمام موالک کے لیے کہ جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ بن سکتا ہے اتنی جلدی س سارے کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں تو آنے والے دنوں میں اب ظاہر ہے ان چیزوں پر مزید جو ہے وہ تبدیلیاں تو آئیں گی کیونکہ چین تو ہر صورت میں اس ورلڈ ڈاٹر کی پیچھے پڑ گیا ہے ان کی جو پچاس سالہ منصوبہ ہوتا ہے پلان ہوتا ہے وہ اس سے کمپلیٹ کرنے کے لیے سردڑ کی بازی لگا چکے ہیں اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو ریزیسٹنس ہو رہی ہے باقی ممالک سے ان کے اوپر اس ریزیسٹنس کو یہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں تو ب� اب اس میں جو اصل چیز میں آپ کو ایک اور بتاؤں پاکستان کے وزیراعظم نے ابھی جو چین کو ایک آفر کی کہ ہم آپ کو کرکٹ سکھاتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے چین میں کرکٹ کا کوئی ایسا کونسپٹ نہیں ہے نہ وہ گیم اتنی پاپولر ہے اب دنیا کے اگر آپ دیکھیں جو ممالک سے کرکٹ کھیلتے ہیں تو سارا ملاک ہے تقریباً دو ڈھائی عرب کی جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ شاید اس گیم کو دیکھتی ہوگی پاکستان ہندوستان کی گیم جو ہے وہ بڑے ایونٹس میں آ چک دنیا کی لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر جو کہ ورلڈ چیمپین ہے آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ وینر کبتان ہے کرکٹ کے بڑے نام ہے دنیا جانتی ہے چائنا کو جب یہ آفر کی انہوں نے کہ آپ یہ کرکٹ کی ٹیم بیجے ہم انہیں کرکٹ سکھاتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑی چال انہوں نے چلی ہے میرے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں کرکٹ میں تھری بیگز ہیں آپ کے انڈیا ہے انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے ان کے آپس میں سیریز آپس میں میچز اور سارے پاکستان کو سری لنکا کو ویسٹ انڈیز کو انہیں شکایت ہے ان ممالک کو کہ ہمیں یہ اگنور کیا جاتا ہے یہ ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے ہمیں اتنی چانس نہیں دیا جاتا جتنا یہ خود لیتے ہیں تو اگر یہ چائنہ کو آئی سی سی کا میمبر بنا کر اس گیم کے اندر لے آئے تو اس سے دیکھیں فرق یہ پڑے گا کہ چائنہ کا ظاہر آپ کو پتا ہے ایک بڑی پاور ہے بڑا ووٹ ہے بلکل اس طرح جانتی نیشن میں ویٹو کی طاقت اور چائنہ پاکستان کے ساتھ اپ جو سرے مسائل جو وہ حل ہو جاتے ہیں تو اگر کرکٹ میں چین کی ٹیم آگے اور ایک اور آپ کو باب تو یہ آپ کو ٹیم ان کی ہو سکتا ہے کھیل کے سرپرائز بھی دے دے مینتی لوگ ہیں حکی نے پاکستانی سکھائی تھی دیکھ لیں حکی میں وہ کام پہنچ گئے اور اسی طرح اولیمپکس میں وہ جو اتنے ٹرین ہے فیزیکلی فیٹ نہیں ہے تو وہ کرکٹ اگر سیکھے ایک بار تو یہ بڑا مسئلہ بن جائیں گے دنیا کے لیے جس طرح باقی اور چیزوں میں بنے ہوئے تو پاکستان کی یہ آفر جو امران خان کی بڑی دور اصافر ہے کہ کسی طرح اسٹریلیا کو سوری چائنا کو شامل کیا جائے اپنے ساتھ اس کرکٹ میں آئی سی سی میں تاکہ یہ جو ان کا اتحاد ہے بڑا بگ تھری کا اسے توڑیں اور پھر یہ جو گیم اس کو بیلنس کریں تاکہ سب کو جو ہے پروپر اس کا حق ملے تو یہ بھی بڑے انٹرسنگ فیکٹس ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ کیسے ہوتا ہے اس کا کیا معاملات ہے کس طرح کے سمجھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر آپ کو میں مز اجاز میں اللہ حافظ